اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجال آتا ہوں بے پیادرد و سلامتی ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم ناظرین اکرام گدشتہ اپیسوڈ میں میں نے آپ کے سامنے سورج چاند آسمان زمین کا قرآن مجید کیا نظریہ پیش کرتا ہے کیونکہ گدشتہ اپیسوڈ میں میں نے آپ کو کم سے کم تین بڑے بڑے جو اعتراضات کہیے یا غلط فہمیاں کہیے جو اسلام سے متعلق قرآن مجید سے متعلق ہے مسلمانوں سے متعلق ہے اس کے جوابات میں نے گدشتہ اپیسوڈ میں دینے کی میں نے سعادت حاصل کی جوابات دیئے تھے کہ مسلمانوں کے جھنڈوں پر چاند اور سورج بہت زیادہ ہوتا ہے تارے بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کا مطلب جیسے ٹرکی کا جب انہوں نے جھنڈا دیکھا یا اسی طریقے سے ملیشاہ کا جھنڈا دیکھا اور اسی طریقے سے بہت سارے کنٹریز کا تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمان چاند کی پوجہ کرتے ہیں تو باتیں اسی نہیں ہیں گدشتہ اپیسوڈ میں میں نے ڈیٹیل بتایا تھا کہ انسان رشب المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ سورہ نمبر پیتالیس کہتا نمبر تیرہ میں اللہ نے رشاد فرمایا کہ آسمان اور زمین جو کچھ بھی ہے یہ سب تمہارے نوکر ہیں نوکر پوری کائنات اے انسان تمہاری خدمت کے لئے ہے اور تم اللہ کی عباد کے لئے سورہ فصلت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے چاند اور سورج کے بارے میں کہ یہ سب مخلوقات ہیں اور ان سب کا پیدا کرنے والا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے سورہ فصلت سورہ نمبر اکتالیس کے آیت نمبر سیونٹھٹی ایٹھٹی نائن میں لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّا إِن كُنْتُمِيَا هُتَابُدُونَ سورج کی پوجا مت کرو سورج کو سجدہ مت کرو چاند کو سجدہ مت کرو ان دونوں کو پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کرو یعنی کہ یہ کائنات کی جو مخلوقات ہیں بہت ہی کلیر میسیج ہے کہ یہ سارے مخلوقات جو ہے اس سے ببھوت ہو کر گھبرا کر ان کے سامن مجھو کو قرآن پڑھنے کے بعد انسان اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے اگر ایک آدمی قرآن میں نہیں پڑھے گا تو ایک کائنات کو دیکھ کر وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی ضلیل ہوں یہ سورج بڑا ہے چاند بڑا ہے قرآن پڑھنے والے کو ایک فیل ہوتا ہے کہ میں بہت دبردست مخلوق ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کے عباد کرنی چاہیے اور پر مخلوقات کو مجھے استعمال کرنا چاہیے تو بہرحال اس بارے میں ڈیٹیل میں میں نے گدشتہ اپیسوڈ میں آپ کے سامنے بتلایا تھا آئیے آج کے اپیسوڈ میں میں آپ کو تھوڑے چاند سورج سے متعلق قرآن مجید میں جو معلومات آئی ہیں یعنی جو مخلوقات ہیں اللہ صبح و تعالیٰ خالق ہے چاند اور سورج کے بارے میں قرآن مجید میں جو معلومات آئی ہیں ایک ہے فیسس آبدی مون قرآن مجید میں فیسس آبدی مون کے بارے میں کئی جگہوں پر آیا ہے خاصتہ سے تین مقامات اگر میں آپ کو بتاؤ تو ایک ہے سورہ یونس سورہ نمبر دس سورہ بن اسرائیل سورہ نمبر سترہ سورہ نمبر تیرہ کے بعد اور سورہ یاسین سورہ نمبر تھٹی سکس کی آیت نمبر تھٹی نائن کے اطراف میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فیسس آبدی مون یعنی آپ کو یہ جو چاند نظر آتا ہے کبھی راہ کی شکل میں اور کبھی الٹا راہ کی شکل میں کبھی چودویں کا چاند مکمل چاند آپ کو نظر آتا ہے کبھی چاند غیب ہوئی آتا ہے یعنی کہ جو کمزور ہونے والا جو غیب ہونے والا وہ تمہارا خدا کیسے بن سکتا ہے کوئی ہے جو اس کو کمزور کر رہا ہے کوئی ہے جو اس کو بارک بتا رہا ہے کوئی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یعنی کہ سورج یہ چاند کا آنا جانا یہ غیب ہونا اس کا مطلب کوئی ہے جو یہ پورا نظام چلا رہا ہے پورا سسٹم چلانے والا کوئی ہے اور وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی اب فیسس آف دیمون کے بارے میں سورے یونس رمبر دس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرما ہوا اللذی وہی ہے جس نے جعل الشمتا ضیاء سورج کو اللہ نے روشنی دی چاند کو اللہ نے روشنی دی لیکن سورج کی روشنی غالب ہے اس لئے اس کے لئے ضیاء کا وڑایا محصر ہے وہ اور چاند کی روشنی کو نور کہا گیا دونوں کی روشنی میں فرق ہے یعنی سورج کی روشنی جیسے مان لیجئے کہ آپ نے کچھ روشنی ڈالی آئینے پر اور آئینے پر پڑھنے کا ریفلیکٹ ہوتی ہے عقص اس کا آتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے چاند پر روشنی پڑھنے کے بعد چاند کی روشنی دمین پر اس کا عقص پڑھتا ہے اس کی روشنی پڑھتی ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ مَنَازِل یعنی سورہ یونس سورہ نمبر دس کی آیت نمبر پانچ میں اللہ تعالیٰ نے چاند کے منازل کا اللہ نے ذکر کیا اس سے سال معلوم ہوتے ہیں اس سے حسابوں کتاب رکھنے میں آتانی ہوتی ہے مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ عَلَمُونَ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جاننے والی قوم کے لئے آیتیں نشانی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا وہ حق ہے سورہ بن اسرائیل سورہ نمبر سترہ پڑھئے وَجْعَلَّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آَيَتَهْنِ فَمَحُونَ آَيَتَ اللَّيْلِ وَجْعَلْنَ آَيَتَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُ فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْنَ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِلًا یہاں پر بھی فیصل آف دیمون کی بات کی گئی ہے سورہ یاسین سومبر 36 کے اعتمار 39 کے اطراف میں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ کہ چاند اور اس کے ہم نے منازل بنائے ہیں یہاں تک کہ چاند اپنے منازل تہے کرتے 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 سوکی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے یا تو را یا تو الٹا را کی شکل میں اب اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں چھوڑ دیر کے لیے تاخری کیا ہے یہ جو فیصل بنتے ہیں آخری کیسے بنتے ہیں کیا چاند چھوٹا بڑا ہوتا ہے چاند چھوٹا بڑا نہیں ہوتا قرآن مجید میں اللہ نے چاند کا پلورل لی چاند کو سنگلر وَالْقَمَرَ ہے اَقْمَارَ کہی پر بھی نہیں آیا چو چاند چھوٹا بڑا نہیں ہوتا اپیئر جو ہوتا ہے ہم کو جو اپیئر ہوتا ہے وہ جو نظر آتا ہے وہ چاند ہم کو الگ الگ فیزس میں نظر آتا ہے انتیس تیس الگ الگ فیزس میں نظر آتا ہے کبھی پورا کبھی یہ کیسے نظر آتا ہے مثال کے طور پر تصور کریے کہ یہ جو میں ہاتھ آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں یعنی اب میرے سامنے کیامرہ ہے اور یہ ہاتھ ہے اور یہ میرا چہرہ تصور کریے کہ یہ جو چہرہ ہے اس کو آپ تھوڑ در کے لیے چاند تصور کری اور جو کیامرہ ہے اس ہاتھ کے سامنے جو کیمرہ اس کو سورج تصور کری آپ اور یہ زمین ہے اب یہ جو چاند ہے نا یہ چاند کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ چاند یہ رونڈ لیتا ہے چاند کیا کرتا ہے اور یہ چاند اپنے آپ میں روٹیٹ بھی کر رہا ہے یعنی روٹیٹ کرتے ہوئے جا رہا ہے یہ روٹیٹ کرتے ہوئے رونڈ جا رہا ہے اب یہ روٹیٹ کرنے کے اس کی اپنی حکمت ہے یہ رونڈ کی وجہ سے اپنی حکمت ہے یہ جو فیزز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یعنی جس وقت پر مان لیجئے کہ یہ چاند ہے اور آپ کا کیامرا سورج ہے اور درمین میں زمین ہے جب دیریکٹ سورج کی روشنی اس چاند پر پڑتی ہے اور اس کی روشنی جا کر زمین پر ریفلیکٹ ہوتی ہے تو یہ جو وقت ہوتا ہے جو بالکل مدد مقابل میں آ جاتا ہے یہ چودوی کا چاند آپ نے سنا ہوگا چودوی کا چاند یہ اس وقت پر ہوتا ہے اب ایسے روٹیٹ کرتے ہوئے جب شروعات ہوتی ہے چاند کی جس کو ہم کہتے ہیں نیو مون اس کے بعد جب چاند ذرا سا آگے بڑھتا ہے جیسے ہی چاند آگے بڑھتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فرس مون تو جس وقت پر یوں سمجھے کہ یہ زمین ہے اور یہ جو چاند ہے اس زمین کے ادھر شیڑ ہے تو سورج کی روشنی چاند پر جس شکل میں جس جگہ پر پڑ رہی ہے وہاں سے ریفلیٹ ہو کر زمین پر آنے کا آپ کوئی چانس نہیں ہے تو نتیجے میں یہاں ہوں سمجھے کہ زمین چاند اور سورج اس وقت پر اس کو کہتے ہیں کہ چاند چھپا ہوا ہے چاند غائب ہو چکا ہے اسی کو کہتے ہیں نیو مون اب اس کے بعد جیسے ہی پھر وہ اپنا رونڈ شروع کرتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں ہوتے ہوتے یہاں پر اس کو کہتے ہیں فرس کارٹر فرس کارٹر اپنا پورا کرتا ہے جیسے ہی وہ پہلا دن آپ کے حساب سے جو ہوتا ہے جیسے ہی چاند پہلا ایک دن سمجھے آپ اس کا جب ہٹتا ہے تو سورج کی روشنی سلائیڈ اس چاند کے کنارے پر اس طریقے سے پڑتی ہے کہ وہ روشنی ادھر آپ کو نظر آنا شروع ہوتی ہے یعنی کہ وہ جو شکل اختیار کرتی ہے پھر اس کے بعد یہ اور آگے بڑھتا ہے تو ذرا روشنی اور بڑھتی ہے یہ ذرا اور آگے بڑھتا ہے تو روشنی پڑھتی ہے اس طریقے سے یہ جو آپ کو روشنی کی کناروں پر روشنی پڑھتے 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 جب یہاں تک کے میڈ درمیان میں میڈ منت جس کو آپ کہتے ہیں جب پورا کے میڈ منت ہوتا ہے یعنی وہاں سے لے کر یہاں تک آنے کے لئے کیا ہوا تقریباً تیرہ چودہ پندرہ یہ جو میڈ منت ہے وہاں تک آنے کے لئے اب یہاں پر سورج کی روشنی پوری طریقے سے پڑھ رہے پھر اس کا آہستہ آہستہ پھر چاند یہاں سے رون اپنا کمپلیٹ کرتے جا رہا ہے تو ویسے ویسے کنارے پر روشنی پڑھنے کے پھر آہستہ 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 چھوٹا چھوٹا ہوتے ہوتے ہیں پھر آخری میں سلائٹ کنارہ ہو جاتا ہے مطلب ہے کہ اتنی روشنی پڑھ رہی تو آپ نے سے یہ جو فیزس کیریٹ ہو رہے ہیں یہ چاند جو زمین کے اطراف میں گھوم رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ فیزس آف دی مون اور اسی طرح لونار ایکلپس کو سمجھنا ہے سولار ایکلپس کو سمجھنا ہے کہ جب چاند کے درمیان زمین پوری طریقے سے ہائل ہو جاتی ہے یا اسی طریقے سے چاند زمین اور سورج کے درمیان جب آ جاتا ہے مکمل ایک خاص شکل میں تو یہ لونار ایکلپس سولار ایکلپس کا مرحلہ ہوتا ہے اور یہ جو زمین تھوڑی سی ٹلٹ ہے یہ جو زمین ہے تھوڑی سی ٹلٹ ہے یہ ٹلٹ ہونے کی وجہ سے جو سیزن آپ دیکھ رہے ہیں گرما موسم سرما یہ صرف زمین تھوڑی سیزن جو آپ کو زمین پر نظر آ رہے ہیں موسم جو نظر آ رہے ہیں وہ خلید ٹلٹ ہونے کے پیچھے اتنی بڑی حکمت ہے تو اللہ صبح تعالیٰ نے کائنات کو جو بنایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تطغو فی المیزان واقیم الوزن بالقصط ولا تخصر المیزان والارض وضعها للانام اللہ تعالیٰ نے زمین کو مخلوقات کے لئے بنایا ہے اور یہ مخلوقات کے لئے موسم کا آنا جانا یہ چاند اور یہ سورج یہ سارا جو اللہ تعالیٰ نظام بنایا ہے نا یہ زمین کو اللہ نے ایسا اس پلانٹ کو اس زمین کو ایسا اللہ تعالیٰ نے ہموار کیا ہے کہ انسان کے رہنے کے لئے بودھ و باش کے لئے اللہ نے امکانیات پیدا کیا تو بہرحال میری اس گفتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ پورا جو نظام بنانے والا کوئی ہے اور وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی تو اسلامی عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ پورے جو گیلکزی زیادہ روپے جیسے سمندر ہوتا ہے نا سمندر میں کئی کشتیاں ہوتی ہیں نا تو تصور یہ کریے کہ اسپیس سائنس تو جب آپ پڑھتے ہیں تو اسپیس میں بھی کئی گیلکزیز ہیں جیسے کئی کشتیاں تیر رہی ہیں نا تو اسے کئی گیلکزیز ہیں تیر اس میں سے ایک ہے ملکی وے گیلکزی اس ایک ملکی وے گیلکزی میں کہا جاتا ہے کہ دو سو ملین سے بھی زیادہ تارے ہیں پورٹی فائز سیٹیلائٹ ہے اور اس میں پہلے نو پلانٹ کہتے تھے اب ایک ختم کر کے کہہ رہے ہیں کہ اب آٹھ پلانٹ ہے اس میں سے ایک زمین ہے سورج چاند یعنی کہ ایک ملکی وے گیلکزی کے اندر ایک کی تفصیلات ہمیں مل رہے ہیں اس سے کتنے گیلکزیز ہیں کہتے ہیں سو بلین گیلکزیز ہیں اور ابھی کئی گیلکزیز ہو سکتے یعنی کہ پہلے آسمان کی گفتوں چل رہی ہیں یہ پہلے آسمان میں اتنے گیلکزیز کی گفتوں چل رہی ہیں ایک گیلکزی کے اندر جو چھوٹا کچھ سمجھئے کہ سورج چاند ہمارے لئے بہت بڑا نظر آ رہا ہے ویسے کئی گیلکزیز ہیں میں صرف ایک گیلکزی کے اندر پائے جانے والے سورج چاند اور زمین کا آپس میں جو رب تھے قالی میں وہ بتا رہا ہوں ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالی یہ جو نظام یہ جو پورا سسٹم ہے کلن فی فلکی اسبحون ہر کوئی اپنے اپنے آربٹ میں سب ہاتیر رہا ہے حرکت میں ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کو حرکت دیے ہوئے ہیں اور اس کے اندر اگر آپ ایک اور ایک پوائنٹ غور کریں گے تو اب یہ جو زمین ہے سورج چاند اور زمین کے اوپر سات لیئرز پائے جاتے ہیں کئی لوگ غلط فہمی میں یہ سمجھتے ہیں کہ سات لیئرز سات آسمان ہے بات ایسی نہیں ایک آسمان کے اندر سو ملین گیلیجز ہیں اور ایک گیلیجزی کے اندر دو سو بلین تارے ہیں اور دو سو بلین اسی میں سے چاند سورج کی میں جو بات کر رہا ہوں یہ پورے گیلیجزز ملا کر یہ ایک ہی آسمان ہے بھی ایک آسمان ہی کو سائنس سمجھ نہیں سکی سائنس میں اگر آپ جا کر ڈیفنیشن تلاش کریں گے سائنس کی کتابوں میں آسمان کی سو کہتے ہیں تو ابھی پوری طریقے سے ڈیسکور نہیں ہوا یہ اس کا صحیح ڈیفنیشن اللہ سبا و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سائنس دانوں کو کام پر لگایا کہا کہ تم ابھی ایک آسمان کے بارے میں گفتو کر رہے ہو ایسے ابھی سات آسمان ایسے سات آسمان ہیں اب یہ جو ایک آسمان کے اندر سو ملین گیلکزی کا ایک گیلکزی جو ملکی وئے گیلکزی ہے اس کے اندر چاند سورج اور یہ تاروں کا جو میں آپ کو نظام بتا رہا ہوں اس کے اندر جو زمین کی میں جو کہہشت بتا رہا ہوں کہ سورج یہ زمین اور یہ چاند اور فیضل عبدی مون سمجھانے کی جو میں آپ کو کوئش کر رہا تھا اب یہ جو زمین ہے زمین کے اوپر جو لیئرس ہے اس کو وہ اٹماسفیر کہتے ہیں زمین کے ہے آسمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی سات آسمان کو لاکر اس میں غذرہ فوت یا کنفیز ہونے کی ضرورت نہیں ہے آسمان تو بہت بڑی چیز ہے بھی ایک آسمان ہم سمجھ نہیں سکے ایک آسمان کے الگ الگ گیلکزی میں سے گیلکزی کا ایک چھوٹا ایک منیوٹس پارٹ ایک چھوٹی چیز کا میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ زمین کے اوپر جو سات لیر ہے وہ پوری اتنی بڑی کائنات میں کہیں چھوٹا سا ایک چنکے کی طرح آپ کو نظر آئے گا اگر غور کر کے دیکھیں گے تو یہ جو سات لیرز ہے جیسے کہ پروپوسفیر جیسے زمین سے پدرہ کلومیٹر دور اوپر کی طرف جائیں گے تو اس کو کہتے ہیں پروپوسفیر اس کے بعد کے اور ایک لیر آتی ہے اس کو کہتے ہیں سٹراتو سفیر یہ جو پروپوسفیر ہے بادل کا آنا جانا یہ بارش بننا اللہ تعالیٰ نے آسمان کے بارے میں کیا کہا وَسَّمَائِ ذَاتِ الرَّجَ یہ آسمانوں میں اللہ نے ایک طاقت دی ہے وہ ہے کہ جو بھی چیز جاتی ہے تو واپس آتی ہے یعنی کہ جو پانی پھر بعد میں وہ بھام بن کر مخارات بن کر پھر اس کے بعد آسمان کی طرف جاتا ہے پھر وہ بادل بن کر پھر واپس کیا ہوتی ہے بھارش ہوتی ہے یعنی کہ واپس لوٹا دینے کی طاقت ہے تو یہ جو ٹروپوسفیر ہے اس کے اندر بادل بننا توفانوں کا آنا جانا ہواوں کا یہ جو بڑا ایک سسٹم ہے یہ پندرہ کلومیٹر اوپر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو ٹروپوسفیر میں یہ سارے چیزیں آپ کو یہاں پر اللہ نے سسٹم بنایا اس کے بعد اسٹراتو سفیر اس کے اندر یہ اوزون لیر جو پائے جاتے ہیں اوزون لیر یعنی سورج کی شوائے بڑی تیز اور سخت ہے زمین پر متناسب انداز میں پیش کرنے کا جو اوزون لیر ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے زمین پر وہ شوائے زہریلے یا نقصان دے انداز میں نہیں آ رہے ہیں بلکہ چھنکرانی کی وجہ سے ہمارے لئے اتنی شوائے مر رہی جتنی ہمارے لئے ممکن ہے ورنہ یہ زمین کے اوپر رہنا مشکل ہو جائے گا میسوسفیر ہوتے ہوتے آخری میں چھٹوہ ہوتا آئونوسفیر یا آئونس پائے جاتے ہیں آئونس اس میں طاقت ایسی ہے یہ جتنے ہمارے سیٹیلیٹ ہے بھی میں جو آپ سے گفتو کر رہا ہوں جو ٹی وی چینل آپ کے گھروں تک یہ جو بات آ رہی ہے تو یہ پوری بات آسمانوں میں جا کر پھر وہاں سے یہ بات پوری طریقے سے گھروں تک جو جا رہی ہے جو پر سسٹم ہے یہ دراصل چھٹوے لئے میں آئونس ہے وہاں سے سیٹیلیٹ کا جو سسٹم چل رہا ہے وہ آئونس آپ تک بھیجنے میں مدد کرتے ہیں انسان دیکھیں کہ کہاں تک پہنچ گیا بلکہ انسان تو اس سے بھی آگے گیا ہے تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے کیوں بتایا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی کائنات میں غور کریے پوری کائنات کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب تمہارے غلام ہیں نوکر ہیں تم ان سے مبہوت ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے منٹل بلوک توڑا جا رہا ہے صحابہ اکرام نے قرآن معید پڑھنے کے بعد ان کے دماغ میں یہ بات رج بس گئی کہ پوری کائنات کے سامنے ہم نہیں جھکیں گے برکہ اس پوری کائنات ہم استعمال کریں گے نتیجے میں انہوں نے آسٹرانومی پر ایسی سی کتابیں لکھی کتاب الحند علامہ بیرونی نے کیسی کتابیں لکھی سمندروں پر جب انہوں نے غور کیا تو کیسی زبردست کتابیں وجود میں آگئی پہاڑوں پر اور اسی طرح آسٹرانومی سبجیکٹ پر آپٹیکل سائنس پوری کائنات پر جب انہوں نے ریسرچ کیا اس کے بعد یورپ اور امریکہ کے اندر ہر جگہ پر ریسرچ 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 پورٹین ففٹی ٹو میں یورپ کا جب رینیزاس ہوا یورپ جب بیدار ہوا اس سے پہلے کے مسلمان ساتوی آٹوی نووی دسوی گیاروی باروی تیروی صدی تک مسلمان ایک والیوم اس کائنات کے بارے میں ریسرچ کر کے چھوڑ چکے تھے یہ کائنات پر ریسرچ کرنے کی طاقت کس نے دی قرآن مجید کی وجہ سے الحمدللہ تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حلال کہہ کر الگ سے گفتہو کی ہے قمر پھر اس کے فیزز یہ سارا جو نظام ہے اللہ تعالی ارشاد فرمارے ہیں سب تمہارے خدمت کے لئے اس کو تم استعمال کرو اس کی تم پوجہ مت کرو آئیے نیکس پوائنٹ اب جو حلال ہے اس کے بارے میں ہمیں کیا حکم ملتا ہے ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ ایک آدمی کہے گا کہ نہیں بھئی میں جو ہے آسٹرونیمکل جو کیلکولیشن ہوتے ہیں اس کے حساب سے میں اپنی عید بناوں گا رمضان شروع کروں گا رمضان ختم کروں گا تو علماء اکرام نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسی اجازت اسلام میں نہیں ہے کیونکہ کیلکولیشن کے حساب سے اگر آپ جائیں گے تو کئی حدیثیں جو بالکل صحیح ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھے کا کیا کریں گے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو نو کا آپ کیا کریں گے جس کے اندرے بتایا گیا کہ حلال یہ دیکھو کیلکولیشن اگر لیتے جائیں گے تو اس کے حساب سے آدمی حلال دیکھنا ہے چاند جو دیکھنا ہے اس دیکھنے کی قیفیت وہ جو سنت ہے وہ ختم ہو جائے گی پھر اس کے دیکھنے سے تم روضہ شروع کرو یہ نہیں کہا گیا سومو لی وجود ہی سومو لی ولادت ہی کہ یہ حلال یا چاند کے حریضان پر آنے سے پہلے اس کے وجود کے ویسے یا اس کے پیدا ہو جانے وہ پیدا ہو رہا ہوگا لیکن حریضان پر آنے کے بعد اپیر جو ہو رہا اس کی بھی بڑی اہمیت ہے خریف حریضان میں آ گیا اور نظر نہیں آیا تو دیار بات ہے ایک حدیث شریف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صحیح بخاری کے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو انسٹھ اور ستر یعنی ون تھاؤزن نین ہنڈنڈ سسٹی نین اور سیونٹی میں بتا آ گیا اور اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھے میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے فَإِن غُبِّ آلَيْكُمْ اور یہ جگہ پر ہے فَإِن غُمَّ آلَيْكُمْ اگر بادل آ جائے بادل چھا جائے نتیجے میں تم کوئی چاند نظر نہیں آئے تو تم کیا کرو انتیس دن اگر ہو چکے ہو تو تم ایک دن اور بڑھا لو تیس مکمل کرو لیکن جو ایسٹرونیمکل کیلکولیشن ہے اس کے حساب سے کیا پتا چلتا ہے اس کے حساب سے تو یہی پتا چلتا ہے کہ بادل آؤ یا نہ آؤ وہاں پر جو ایسٹرونیمکل سائنس کی بنیاد پر چاند کا پتا لگا لو چاند جو پیدا ہوا ہے خلیوسی کی بنیاد پر روزے رکھنا اور روزوں کا اختتام کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما دیا اس کے بعد کی حدیثیں پڑھیا حدیث تمبر ایک حضام نو سو نو کے بعد کی حدیثیں ہیں امام بخیوط اللہ ہے باپ بھی باندھا ہے کہ اِنَّا اُمَّتٌ اُمِّيَّتٌ ایک امی قوم ہے مطلب یہ ہے کہ سادگی سے جو مسئلہ حل ہوتا ہے وہ سادگی پر رہنے دیا جا اس کی پیچھے بڑی حکمت ہے کیونکہ ہر جگہ پر آپ کہتے ہیں تیکنالوجی اڈواز ہو چکی ہے آج ہمارے پاس یہ مشین ہے لیکن ہر جگہ ہر زمانے میں آپ کیا مشینوں کا دعویٰ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں آنے والے زمانوں میں بھی کہ آپ ہرمیشہ ہر جگہ پر مشینوں کا دعویٰ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں تو یہ دینی مسئلہ ہے روزوں کا شروع کرنا روزوں کا ختم کرنا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم یوم الشک میں روزہ رکھ لیں یوم الشک کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ چاند دکھا اپیر ہوا یا نہیں ہوا ہلال نظر آیا نہیں آیا لیکن لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں گویا کہ ہوں سمجھئے کہ تیس شابان کو ایک آدمی نے پس رمضان سمجھ کے روزہ شروع کر دیا تو مطلب وہ ہے شابان ملے کے سمجھ رائے کے رمضان میں اور کبھی کیا ہوگا وہ عید منا لے گا عید کے دن روزہ رکھنا کیا ہے عید کے دن روزہ رکھنا کیا ہے حرام ہے اب اگر وہ آدمی یہ کیلکولیشن کے پیچھے پڑ جائے گا اور چاند کے ہلال کو اگر وہ چھوڑ نظر انداز کرے گا تو ڈر ہے کہ وہ روزہ جس دن رکھنا تھا اس دن وہ عید منا رہا ہے تو مسائل اوپر نیچے ہو جائیں گے تو سادگی اسلام میں کہتا ہے سادگی انداز میں جو مسئلہ حل ہوتا ہے اس کو خواہ بخواہ کے سائنسی مو شگافیوں کی وجہ سے گڑمن نہ کہہ جائیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام سائنس کا قائل نہیں ہے سائنس کے جو فیکٹ ہوتے ہیں اور اسلام کی صحیح نقل اور سائنس اور عقل کی جو صحیح باتیں ہوتی ہیں سلیم باتیں ہوتی ہیں فیکٹ جو ہوتے ہیں کبھی آپ اس میں ٹکراتے نہیں ہیں بلکہ دنیا میں جتنا بھی پوزیٹیو ڈرل اپمنٹ ہے نا وہ سب دینے والے تو مسلمان تھے میں نے تو پراہ اپیسوڈ اس پر بتایا لیکن ایک آدمی کسی میں اتنا غلومیں بھی نہ بڑھ جائے کسی نالج میں یا سائنس کی نالج میں کہ اس کی وجہ سے شریعت کی جو حکمتیں ہیں وہ پامال ہو جائیں کیونکہ شریعت میں اسلام میں قرآن اور صحیح حدیث میں جو احکامات دیئے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں جو ایک عام آدمی جلدی فیصلہ لینے کی وجہ سے آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو بہرحال وہ ساری حکمتوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو جس کو ہم کہتے ہیں نا نیومون عام طور پر کہا ہے چاند نظری نہیں آتا تو پھر آخر یہ نیومون ہے کیا یعنی کہ سائددان خود یہ مانتے ہیں کہ نیومون ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چاند بلکل غائب ہاتا ہے حریدان سے بلکل غائب نظر ہو جاتا ہے کہ اس کے نظر آنے کی بنیاد پر تم روزہ رکھا کرو قرآن مجید میں آیا سورہ بقرہ سومبر دو کیاتھ نمبر 189 میں یسألون کانل اہل اے نبی اکان صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو ہلال کے بارے پوچھتے ہلال کے بارے میں جو پرس نائٹ یعنی پہلی مرتبہ مہنہ شروع ہوتے ہی پرس مرتبہ جو آپ کو چاند نظر آتا ہے اس کو کہتے ہیں ہلال تو اس کی بنیاد پر اگر آدمی فیصلہ لے رہا ہو تو یقیناً وہ فیصلہ بلکل صحیح ہے اب سوال یہ ہے کہ ایک جگہ پر چاند نظر آ جاتا ہے تو پوری دنیا میں ہر جگہ پر وہی چاند کافی ہوگا کہ نہیں ہوگا اس بارے میں فتاوہ موجود ہے کہ کافی ہو جائے گا لیکن کچھ ایسے بھی اوپینین پائے جاتے ہیں کہ دوسرے اوپینین میں بات کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایک جگہ پر چاند نظر آ جانے سے دوسرے آپ پر لاغو نہیں ہوتا دوسری جگہ پر بھی جب ہلال نظر آ رہا ہے تو ہر کوئی اپنے اپنے ریجنل کے ساتھ سے چلتا ہے تو اس میں پرابلم کی بات کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے اس نظام کا اگر ہم فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس میں بری بات کیا ہے تو یہ دو طرح کے اوپینین پائے جاتے ہیں تو یہ دو اوپینین کے وقت پر ایک عام ادمی کیا کرے ٹھیک ہے جس وقت پر بھی علماء فیصلہ کریں گے پورے فتوے اگزاہ پر جمع ہوں گے یقینہ اس وقت پر تو بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ یعنی یونیورسل مون سیٹنگ ہے یا پھر ریجنل مون سیٹنگ ہے آخر یہ دونوں جو اوپینین ہیں اس پر ایک عام ادمی کیا کریں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں اس بارے میں کچھ اور گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے کے میں سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح طور پر اسلام کو سمجھنے اور سمجھنے توفہ اطاف فرمائیں آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی